نمسکر دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گناہیں دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے موہن بولتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعے میں صحیح نہیں ہو رہا ہے اور موہن کا ساپ ساپ یہ بھی بولنا ہے کہ آگے جو ہوگا وہ بردہ سے بہار ہوگا دوستو جہاں پر اس سمیں تلسی مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تلسی رادہ کی مدد کرے گی دوستو لیکن وہیں پہ ہی بات کی جائیں دامنی کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ آخر کار اس نے ہی ماما کو کال کر کے اس نے ہی پورے سچویشن کو الگ طریقہ سے جج کیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں الگ الگ طریقہ سے الگ الگ چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں حالانکہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ کنفیوجن کی استیتی میں بھی نظر آ رہے ہیں اور کنفیوجن کی استیتی تھوڑی گھنی نہیں ہے بلکہ اس سمیں بہت زیادہ کیونکہ اس سمیں دامنی کا اس گھر سے جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ دوستو جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ دامنی نے جو کیا ہے اس کی سجادت دامنی کو مل کر ہی رہنے والی ہے اور دامنی کا ساپ ساپ کہنا بھی یہ ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میں اس سمیں رادہ کو مارنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں کیونکہ دوستو دامنی اور کابیری لگاتار رادہ کو جج کرتی بھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ دوستو اس سمیں موہن کی ماں کو پتا چل چکا ہے کہ یہ سب کچھ پران دامنی کا ہے لیکن ادھر موہن کو چھوٹانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ موہن کو چھوٹانے کے لئے ابھی سمیں تولسی بہت بڑا ہیلپ کرنے جا رہی ہے وہ بھی موہن کی اور موہن کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک ہیلپ اور ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے جی ہاں کیونکہ ادھر رادہ کو کسی بھی طریقہ سے بچانے کے لئے کسی بھی طریقہ سے کچھ بھی کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ سبھی لوگ بہت زیادہ چنتا جنک نظر آ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سبھی لوگوں کو کمان نہیں ہے جو ہوا ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ برا ہو رہا ہے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر جی ہاں دوستو چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے ہماری ویڈیو تھینکی شیو مجھ گائز